اسلام علیکم ویرد آپ علیک ورکشن دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں جامعہ نمان بن صحابت میں اور ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں مختلف بیان سنتے ہیں اور مختلف کامشیں جو اسلامی نظریات کے حوالے سے ہوتی ہیں علامہ محمد اشرف شاہد ترابی حضرت موجود ہوں گے اور آپ سب کے لیے خوشکبری یہ ہے اور اہلیانے علاقہ کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ وہ مدینہ کے سفر پر مانا ہو رہے ہیں ایک بڑا کافلہ ان کے ساتھ ہوگا ان کی اس حوالے سے جو ہے کافلے کے ساتھ جانا ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی جو کہ وہ علماء کے ساتھ بھی ہوں گے علیاء اللہ کے ساتھ بھی ہوں گے اور وہ بات کر رہے ہوں گے محصر موجود ہیں علامہ محمد اشرف شاہد ترابیل سے بات کریں گے حصر صاحب یہ فرمایے گا کیا کہیں گے بڑی سعادت کی بات ہے مدینہ شریف مانگی ہے دیارے گیر میں تو لوگ بڑے جاتے ہیں دیارے یار میں جانے کا مقام دی رہا ہے بے شک بے شک تو یہ سعادت کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے اور کس طرح کی دعائیں جو ہے وہاں پر جو آپ بہت ساری عرض گزاریاں ہوتی ہیں جو آپ اپنی کریں گے اہل خانہ کی کریں گے اور دوست و باپ کی کریں گے مطنع عزیز پر بھی اس وقت کڑا وقت ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ طیبہ کی روانگی کے لیے عظیم الشان کافلہ ایچھ ہورین ٹور اینڈ ٹریولز کے زیر احتمام جس کے ڈریکٹر ہیں جناب محترم فرق نیازی صاحب اور وائس ڈریکٹر ہیں جناب محترم کاری محمد زفری اقبال صاحب ان کی زیر سرپرستی الحمدللہ رب العالمین بیس ستمبر کو عظیم الشان کافلہ خرمین طیبین عمرہ شریف کی ادائگی اور بارغی رسالت کی حاضری کے لیے روانہ ہو رہا ہے جس میں خواتین اور فیملیاں میرے ساتھ شامل ہوں گی انشاءاللہ العزیز وہاں پہ محافل نات کا انعقاد محافل ذکر کا انعقاد اور زیارات کا سلسلہ اور پھر عمرہ شریف اجتماعی طور پر اور اجتماعی طور پر دعاوں کا سلسلہ ہوگا امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس کافلے کے رفاقہ ملک پاکستان اور عالم اسلام کے لیے برپور دعائیں فرمائیں گے اللہ تعالی ہمارا یہ سفر محض اپنی رضاق کے لیے قبول و منظور فرمائے اور ایچ پورین اور ان کے جملہ سٹاف کو دن دوگنی راچ چودگنی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے آج اسی سلسلے میں تمام حجاج اکرام جامعہ نومان بن ثابت میں نماز مغرب عدا فرمائیں تاکہ وہاں پہ ان کو تمام عمرہ شریف کی رہنمائی اور دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جا سکے دعا ہے کہ اللہ کریم تمام کا عمرہ تمام کی زیارات محض اپنی رضاق کے لیے قبول و منظور فرمائے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا حضرت صاحب یہ بھی فرمائے گا کیا کہیں گے اب پہلے بھی جو سادہ سادس کر چکے ہیں دیارے یار میں جا چکے ہیں اس بار کافلے کے ساتھ جانا بہت سارے آشکین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس میں میرے بھی کوئی ساتھ ہوں گے کوئی دوست باب ساتھ ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اتنے بڑے گروپ کے کوئی لیڈ کرنا ہم کے ساتھ جانا یہ کیسا ہے اور کتنے دن کا آپ پہ یہ چور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اکیس دن کا ٹور ہے سب سے پہلے ہم پانچ دن قیام مقاتل مکرمہ میں کریں گے پھر اس کے بعد دس دن قیام مدینت المنورہ میں گیارہ اور بارہ کی ملاد النبی کی شب جو ہے وہ بارگائی رسالت گمبد خضرابے سامنے انشاءاللہ ہم منائیں گے اور پھر واپسی پہ چار دن کا قیام مقاتل مکرمہ میں ہوگا اور یہ کل ہمارا اکیس دن کا پیکج ہے اور اکیس دن جو ہے انشاءاللہ العزیز حرمین کی پرنور فضاؤں میں ہم اپنے جو ہے وہ اللہ کی عبادات اور پیاری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے حرمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائیے گا اس وقت ملخ پر بڑا کڑا وقت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عمام جو ہیں امت مسلمہ جو ہے پھر دنیا میں پشی ہوئی ہے پھر پاکستان کے حلاف بھی اس وقت دوسروں سے زیادہ مختلف نہیں ہے کس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ وطن عزیز کے لیے ہم وطنوں کے لیے ہوئیں انشاءاللہ العزیز ہم ہور وقت شب و روز ملک پاکستان کے استحکام کے لیے ملک پاکستان کے اداروں کے لیے ملک پاکستان کی معیشت کے لیے ملک پاکستان کے معاملات کے لیے ملک پاکستان کی سرحدوں کے لیے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ حرمین طیبین کے مبارک سفر پر بھی ہر مقام پر انشاءاللہ خانہ کعبہ میں اور گمبد خضرہ کی سائے میں انشاءاللہ ملک پاکستان کی ترقی ملک پاکستان کے استحکام اور ملک پاکستان کے جو ہے اروج کے لیے انشاءاللہ دعائیں ہوں گی کہ اللہ کریم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے پاکستان میں نیک سلیم صالح حکمران عطا فرمائے پاکستان اور پاکستانیوں کی مشکلات کو معاشی مشکلات کو اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرمائے آپ گفت کو سن رہے تھے سربرا جامعہ نبان میں ثابت کی آپ نے انکہ گفت کو سنی اس بعد ایک بڑے کافلے کے ساتھ وہ دیارے یار میں حاضری دیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضری ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ بہت سارے دوست اباب ان کے ساتھ ہوں گے اور اس حوالے سے خصوصی طور پر ان کا کہنا ہے کہ وطن عزیز کے لیے دعائیں جو ہیں وہ کی جائیں گی وطن سے ان مشکلات کا خاتمہ ہو اور وطن جو ہے ترقی کرے نیک سالح حکمران جو ہے وہ عطا ہو وہاں پر درود و سلام کی محافل کا انقاد بھی ہوگا اور وہاں پر یارسول اللہ کے نعرے جو ہے وہ بھی موجے گے دیکھتے رہیے علیہ وآلہ وسلم مارے ساتھ رہیے گا مزید آپ بیٹ کے لیے علیہ وآلہ وسلم کو لائک اور سبسٹرائب کیجئے اللہ حافظ